اسلام علیکم دوستو آج ہم لہو علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں جب حضرت عدریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کر لیا تو شیطان کو موقع مل گیا چنانچہ اس نے پوری دنیا کو بگاڑ کر گمراہی سے بھر دیا ہر دن نافرمانی بے ایائی کندگی بڑھنے لگی اور گناہوں سے پوری دنیا بھر گئی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سدھانے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس ورس کی عمر پائی تھی اور اسی ورس کے بعد پہلی بار ان کے پاس وہی آئی نبی بنتے ہی حضرت نوح نے پوری قوم میں دین کی دعوت فیلانی شروع کر دی لوگوں کو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اگنی تکلیفیں نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھائی ہیں حضرت نوح کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرائیا دھمگایا کرتے تھے اور کہتے تھے اپنی ان نیک باتوں سے پاج آ جاؤ اور ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ یہ ان کو ستایا بھی کرتے تھے جب وہیں بھلی باتیں بتاتے ہوتے تو انہیں مار مار کر بحال کر دیتے یہاں تک کی بیٹے خبر پاتے اور انہیں اٹھا کر لے جاتے دشمنوں کی دشمنی اس حد تک بڑی ہوئی تھی تیوے مننے کے وقت اپنے بیٹوں کو وزید کرتے اور اپنے کفر کے عقیدے پر انہیں جمع رہنے کی ہدایت کرتے اے تے بیٹوں ہر گید اپنے باپ دادا کے دین سے مت فسلنا نہ نوہوں کی باتوں کا اثر لینا اور جہاں تک ہو حجرت نوہوں کو دکھ اور تکلیف پہوچاتے رہنا چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو جب ایسی مصیبتوں میں سات صدیہ اجر گئی تو حجرت نوہ علیہ السلام مایوس اور تندل ہونے لگے جب حالت یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی انہیں تسلی دی اور فرمایا اے نوہوں تندل مت ہونا اب تم ان جالیموں سے پاس مت رکھو اور ان کا ساتھ چھوڑ دو جو ایمان لائے سو لائے باقی اب ایمان نہیں لانے کے مطلب جو لوگ ایمان لیائے وہ لیائے باقی کے لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے یہ تو بدبت ہے سب کے سب جہنم کا ایدھن بنیں گے حجرت نوہوں نے عرض کیا کہ اللہ ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان لائے گا یا نہیں حکم ہوا یہ تو ایمان نہ لائیں گے وہ تو جالیم ہیں پھر بھی حجرت نوہوں نے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی ایجاب نہ دے فرمایا کہ اے لوگو ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا عجاب آئے گا وہ ان نے کہا کہ ہم تو اپنے بطوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی محبت ہر کی نہ چھوڑیں گے تمہیں خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بطوں کو پوڑیں گے تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تقرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا جاب ہم اسے سمجھ لیں گے جب حجرت نوہوں مایوس ہو گئے اور دشمن اکڑتے رہے تو حجرت نوہ علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عجیجی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا کہ خدا جب میں ان کو تیری تابداری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بکچے تو یہ تو اپنی اکڑ میں کانوں میں اونیا ٹھوس لیتے ہیں اپنے چہرے پر کپلے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے ہی نہیں بلکہ اپنے کفر میں اور تیج ہو جاتے ہیں تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے تو اے خدا گارت کر دے ان دشمنوں کو ان انکاریوں کو اور ان کے ملک اور علاقے کو مت چھوڑنا حجرت نوہ کی یہ ہے آواز اللہ نے سن لی حجاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے حلاق کر کے پانی کے راستے سے دوجت کی آگ میں ڈالیں گے اور حجرت نوہ اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس حجاب سے بچائیں گے اور ناؤں میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے اس فیصلے کو عملی جمع پہنانے سے پہلے قوم پر کہت پڑا وہ نسل چلنے کا سلسلہ روک گیا اس کے بعد اللہ کے حکموں سے حجرت جبرائیل علیہ السلام نے ساج کا پیڑ بونے کا حکوم دیا بیس ورز کی مدت میں یہ پیڑ کھو بڑا ہو گیا پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لپڑی سے ناؤں بنانا شروع کر دو حجرت نوہ علیہ السلام نے ناؤں بنانی شروع کر دی حجرت نوہ علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دوسمنون کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا وہ حجرت نوہ علیہ السلام کا مجھا پڑھاتے اور کہتے اے نوہ اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑے کب سے ہو گئے کیا پیغمبری کے کاموں سے اکتا دے ہو ناؤں تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناؤں چلے گی حجرت نوہ علیہ السلام نے فرمایا تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو دنیا میں ایسے فسے ہو کی آخرت کی خبر ہی نہیں تم تو آج ہمارا مجھا پڑھا رہے ہو لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی ہم تمہارا مجھا پڑھائیں گے اس طرح حضرت نوہ اپنی ناؤں تیار کرنے میں جھٹے رہے جب ناؤں تیار ہو گئی تو انہوں نے تکتوں کو جوڑ کر ہر حصے میں روگنے کیر لگایا اور اللہ کے حکم کے مطابق سمسات کے تکتوں کا تابوت حضرت آدم کے مبارک جسم کے لئے بنایا اور اسی وجہ سے سچے محافظ یعنی اللہ نے ان کے جسم کو طفان سے بچایا پھر حضرت جبرائیل نے ہر جینس کے جانور جو دھرتی پر پائے جاتے ہیں حضرت نوہ کے پاس جمع کیے ساتھ ہی ہر قسم کے جانور اور چڑیوں کو بھی جمع کیا حضرت نوہ نے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر ناؤں میں چڑھایا حضرت نوہ کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی ناؤں میں سوار کیا جب یہ لوگ ناؤں میں داکل ہوئے اور ان کے تمام سمان بھی لد گئے تب اللہ کا عجاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا حضرت نوہ کی بیوی اور ان کا بیٹا ناؤں پر نہ آئے ان کے بیٹے نے تو کہہ دیا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا کام نہ چلے گا نہ پہاڑ کی پناہ کام دے گی نہ کسی جھاڑ اور کودے کی پناہ کام دے گی لیکن وہے نافرمان بیٹا نہ مانا اسی بیچ ایک موج آئی اور اس نے اس کو دبا دیا اور عرج کیا کہ یہ بیٹا اپنوں میں سے ہے اے اللہ تُو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا امید ہے تُو اپنا وعدہ پورا کرے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنا وہ ہے جو بھلے کام کرنے والا ہے اور برے کام کرنے والا اپنا نہیں ہے چالیس دن تک یہ ہے طوفان کا پانی دھڑتی تو پانی میں ڈھو ہوتا رہا آسمان سے پانی برستا رہا جمین سے پانی کے سوتے بھی فوٹے تمام آبادیاں مکان باغ مال جائزات اور آبادیوں کے تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے ہر طرف پانی ہی پانی تھا اتنا پانی تھا کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے لیکن نوہ کی ناؤ پر جو لوگ سوار تھے وے جھبولے کھاتے ہوئے بھی اندھیرہ ہوا اور اتھا پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا تھا پھر طوفان کے ختم ہونے کا حکم ہو گیا کہا گیا اے جمین اپنے پانی کو تھام اے آسمان اب پانی کا کام نہیں جب ناؤ سے اتننے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوہ نے فرمایا کہ جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کریں ایسا نہ ہو کی کہیں جا کر ٹھیڑ جائیں جب ناؤ سے اتننے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوہ علیہ السلام نے کوئے کو فرمایا کہ جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کریں ایسا نہ ہو کی کہیں جا کر ہم ٹھیڑ جائیں کووہ تو جا کر اپنے خوددار کھانے میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ حجرک نوہ نے کچھ کہا تھا اس لیے اسے حجرک نوہ نے بدوہ دے دی اور وہے ہمیشہ کے لیے جلیلوہ خوار کر دیا گیا اپنی نافرمانی کی ورے سے مردار کھانا اس کے بھاگیا میں لکھ دیا گیا پھر کبوتر کا حکم دیا کہ وہے پتہ لگائے وہے جہتون کے پتوں کو چوچ میں لے کر واپس آیا پتہ ہی کی بنیادی پر حجرک نوہ نے یہاں اندازہ لگایا کہ پانی اب کافی کھسک گیا ہے اور اب پیڑوں کے سر پانی سے جاہر ہو گئے ہیں اس خبر سے دل کا گم اور رنج دور ہوا اب تو کبوتر کے جن میں یہاں کام کر دیا گیا کہ وہی جائے اور یہ خبر لائے کہ پانی اب اس حد تک کم ہو گیا ہے کبوتر ہر دن اڑتا اور پانی کی کمی کی خبر کسی نہ کسی طرح پہوچاتا تھا ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کچڑ لگی ہوئی پائی گئی یہ ہے اس بات کا ثبوت تھا کہ جمین پر سے پانی بلکل کھسک گیا ہے حجرت نوہ کو بہت کسی ہوئی انہوں نے کبوتر کے حق میں دعا کی جا تجھے خدا مغلوب کی نگاہ سے پیارہ بنا دے گا ہر آدمی تجھے چاہے گا تفصیل لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تعالی نے حکم دیا کہ میں ایک پہاڑی اور ناو کو ٹھہراؤں گا اور تمام ناو والوں کو اس پہاڑ پر اتار دوں گا سب پہاڑوں نے اپنی بلندی پر فتر کرتے ہوئے سر بلند کیا مگر جودی پہاڑ نے چھوٹا پن ہی دکھایا اللہ تعالی نے اس کے اس چھوٹے پن کی وجہ سے اسے عجد بکسی اور نوہ علیہ السلام کی ناو اس پہاڑ پر ٹھہرائی گئی پھر اسی پہاڑ کے نیچے تمام لوگ اترے وہاں ایک گاؤں آباد کیا طوفان کے عجاب سے پناہ ملی اس پر بے انتہاں خوشی جائر کی اس گاؤں کا نام سوکر امانین تھا جب یہ گاؤں پوری طرح آباد ہو گیا تو ایک بار پھر ایک ایسی بوا چلی کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی صرف حضرت نوہ علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے باقی رہ گئے ہام سام اور یافیس رہ گئے باقی سب فنا ہو گئے اللہ تعالی نے وہی بھیجی کی میں نے تیری قوم کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا اب جو بچے ہیں ان کو طوفان جیسے عجاب کا شکار نہ بنا ہوا پھر اللہ تعالی نے حضرت نوہ کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ چالیس ورس کی مدت میں ہجاروں شہر آباد ہو گئے اور گاؤں کی تو کوئی گنتی نہ رہی حضرت نوہ نے ملک شام فارس پورا سان عراق وغیرہ کے علاقہ سام کو دے دیا پسچیمی ملک حافشہ وغیرہ ہام کو دیا اور چین ترکستان وغیرہ یافیس کو دیا دوستو یہ تھا نوہ علیہ السلام کا پورا قصہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا موسیقی